اس ویڈیو میں جملہ اور جملے کی اقسام کے اوپر بات کرنے والے ہیں جملہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات اچھی طرح سمجھ آ جائے جملہ کہلاتا ہے مثلا کل بہت زیادہ گرمی تھی مل جل کر محنت کرو بچے سکول گئے آج کھانے میں کیا پکا ہے کل بابر بیمار تھا یہ سارے کیا ہیں جملے ہیں جملوں میں لفظوں کی خاص ترطیب پیارے بچے یا پیارے بچو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جملے میں الفاظ کی خاص ترطیب ہوتی ہے اگر جملے میں الفاظ کی ترطیب درست نہیں ہوگی تو ایسے لفظوں کے مجموعے کو جملہ یا فکرہ نہیں کہیں گے کیونکہ اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے یا بندے مثلا یہ دیکھیں نا یہ جو آپ کا پیپر نمبر بھی ہوگا پارٹ بھی ہوگا اس میں یہ سارے اسی طرح کے سوال آئیں گے سے دراخ چڑیا گئی اڑ کھایا کھایا کھانا نہیں میں سکول ہے بند آج مدرجہ بالا مثالوں میں جملے کوئی معنی نہیں دیتے اس لئے یہ جملے نہیں ہیں جملے کی اقسام جملے کی مدرجہ زیل تین اقسام ہیں جملے کی کتنی اقسام ہیں تین مصبت جملہ منفی جملہ سوالیہ جملہ مصبت جملہ وہ جملہ جس میں کسی کام کے کرنا یا ہونا پایا جائے اسے مصبت جملہ کہتے ہیں احمد نے خات احمد خات لکھ رہا ہے بچے سکول جا رہے ہیں ہم کل بازار جائیں گے یہ سارے کون سے جملے ہیں یہ مصبت جملے ہیں منفی جملہ وہ جملہ جس میں کسی کام کے کرنے کا نہ کرنا یا نہ ہونا پایا جائے اسے منفی جملہ کہتے ہیں مثلا ایمن سکول نہیں آئی وہ کتاب میں نے نہیں پھاڑی فاطمہ نے پھول نہیں توڑا یہ سارے کون سے ہیں یہ منفی جملے ہیں جسے انگلیش میں نیگٹیو سنٹینس کہتے ہیں سوالیہ جملے انٹروگیٹیو سنٹینس سوالیہ جملہ وہ جملہ جس میں کسی وہ جملہ جس میں کوئی سوال پوچھا جائے اسے سوالیہ جملہ کہتے ہیں کیا یہ کلم تمہارا ہے اور لاس میں کسیس کا questions mark سے انہوں نے erase کیا ہوا ہے احمد کیوں رو رہا ہے کیا تم نے چڑیا دیکھی یہ سارے کون سے جملے ہیں یہ سارے انٹروگیٹیو یا سوالیہ جملے ہیں مشک کر لیتے ہیں جملے سے کیا مراد ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ جسے ایک خاص ترتیب میں لکھا جائے جسے ایک مطلب واضح ہو تو اسے کیا کہتے ہیں جملہ یا جملے کہتے ہیں جملے کی کتنی اقسام پڑی ہیں ہم نے جملے کی تین اقسام ہم نے پڑی ہیں ٹھیک ہے کون کون سی سب سے پہلے مضبط جملہ منفی جملہ اور سوالیہ جملہ مضبط جملہ سے کیا مراد ہوتی ہے مضبط جملہ جس سے کسی کام کا کرنا پایا جائے اسے مضبط جملہ کہتے ہیں منفی جملہ کون سا ہوتا ہے جس سے کسی کام کا کرنا نہ پایا جائے وہ ہمارا منفی جملہ کہلاتا ہے سوالیا جملے کون سے ہوتے ہیں وہ جملے جس سے کسی کو یا کسی سے سوال پوچھا جائے اور اس کی آخر میں اسے سوالیا جملے کہتے ہیں نیچے دیئے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں اور انہیں منفی جملوں میں تبدیل کیجئے چڑیا دراخت پر بیٹھی ہے چڑیا دراخت پر نہیں بیٹھی ہے یہ کلم راشد کا ہے یہ کلم راشد کا نہیں ہے باقی آپ نے خود کرنے ہیں نیچے دیئے گئے جملے غور سے پڑھیں اور انہیں سوالیہ جملوں میں تبدیل کریں فاطمہ وقت پر سکول جاتی ہے کیا فاطمہ وقت پر سکول جاتی ہے بچہ بوگ سے رو رہا ہے کیا بچہ بوگ سے رو رہا ہے باقی آپ نے خود کرنے ہیں درجزیل جملوں کو مضبط جملوں میں تبدیل کیجئے گھر میں بجلی نہیں ہے گھر میں بجلی ہے کیا تم وقت پر سکول گئے تم وقت پر سکول گئے یہ اس کا کیون سے بن جائے گا پازیٹیو یا مضبط جملہ باقی آپ نے خود کرنے ہیں یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی ویڈیو کو لائک اور شیئر تمام دوستوں کے ساتھ کریں دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ